السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو سمیہ کرییشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوری پائپنگ بنانا سکھوں گی وہ بھی دوری کے بغیر فیبرک کا استعمال کر کے تو یہ دیکھیں میری جو دوری پائپنگ ہے وہ کتنی ہی فائن اور کتنی ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اور اس کو میں نے بیڈز کی مدد سے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا لیا ہے ویڈیو کو سمجھنے کے لیے لاس تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو انچ کا فیبرک لے لیا ہے ساتھ ہی میں نے ہاف انچ کی ایک پٹی لے لی ہے جس کو میں اس طرح سے فولڈ کر کے اس کے اندر پائپنگ بنا کے ڈالوں گی یہاں پہ میں دوری کا استعمال نہیں کر رہی یہاں پہ میں نے اپنے بازو کا فرانٹ سائز لے لی ہے جو دو انچ کا فیبرک ہم نے لیا ہے اس کے اندر ہم ہاف انچ کے فیبرک کو اس طرح سے رول کر کے ڈوری بنانے جا رہے ہیں فیبرک کو اچھے طرح سے فولڈ کرنا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے رکھ کے بالکل کنارے کنارے سے سلائی لگانی ہے کس کی فولڈ کرنا ہے ٹیلہ چھوڑیں گے تو اس میں آپ کی جو دوری ہے وہ بہت ہی نرم سے بنے گی اور بالکل کنارے کے ساتھ سلائی لگائیں جتنا کنارے کے ساتھ سلائی لگائیں گے اتنی زیادہ فینشنگ آئے گی ہماری پائپنگ کے اندر اسی طرح سے ہم پائپنگ سلس پر بھی بنا کر لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میری پائپنگ دکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کتنی ہارڈ ہے بالکل بزاری پائپنگ جیسی بزاری پائپنگ جو ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتی آئرن وغیرہ سے خراب ہو جاتی ہے لیکن جو پائپنگ ہم خود سے بنائیں گے وہ پائپنگ دیر تک چلے گی اور کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اس طرح سے ہم جو اندر ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد میں آپ اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے دوری بنانے کا اور بہت ہی سستہ طریقہ ہے اسے آپ اپنے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے بلکل بزاری سے بھی زیادہ اچھی تو آپ اس طرح سے اپنے فیبرک پر بنا کے لگائیں تو یہ دیکھیں فائنل لکھ اور اس کو میں نے بیڈز کی مدد سے اور بھی زیادہ خوبصورت کر لیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ till then bye bye